اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیر یہ سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے برج دلو اکویریس کی علم نجوم کے حساب سے آپ کے لئے جنوری دوہزاری کس کا مہینہ کیسا ہوگا جن دوستوں نے میرے چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں اس سے یہ ہوگا میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنوری دوہزاری کس میں آپ کو تھوڑا سا یہ دھیان دینا ہوگا کہ آپ کو فضول خرچی سے بچنا ہوگا اب بات کرتے ہیں کیریئر اور بزنس بیپار کی دوستو اس مہینے میں اگر آپ اپنے بیپار کی طرف اچھے سے دھیان دوگے تو آپ کو بیپار میں کافی فائدہ ہوگا اور جو لوگ پروپٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور جو لوگ جوب کرتے ہیں آپ کے لیے بھی یہ مہینہ ٹھیک رہے گا اور جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں اس ماہ آپ کو جوب مل سکتی ہے اس مہینے میں آپ کی انکم اچھی ہوگی لیکن اس مہینے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دھیان تھوڑا سا گھر کے کاموں میں زیادہ رہے گا اس میں آپ کے ضروری کام بھی ہو سکتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی خوشی کا کام بھی ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے آپ کے خرچے بھی تھوڑے سے زیادہ ہو سکتے ہیں اور اس دوران آپ کے رشتہ داروں کا گھر میں آنا جانا بھی ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ میں جوب کے لیے اپلائی کر رکھا ہے تو اس مہینے میں آپ کو اچھی کال آ سکتی ہے اس دوران اگر آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پورے کونفیڈنس کے ساتھ اپنا انٹرویو دیں جو لوگ گریجویشن کر رہے ہیں ان کو اچھی جوب مل سکتی ہے اب بات کرتے ہیں فیملی اور شادی شدہ لائف کی تو اس مہینے میں جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تھوڑا سا نرمی کے ساتھ بات کریں نہیں تو تھوڑی سی بحث ہو سکتی ہے اوورال یہ مہینہ آپ کے لیے اچھا رہے گا اور جو اکویریز ریلیشنشپ میں ہیں آپ کے لیے یہ مہینہ تھوڑا سا ویگ رہے گا اب بات کرتے ہیں صحت کی تو اس لحاظ سے یہ مہینہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گا لیکن کسی قسم کی بدپرہزی نہ کریں نہیں تو پیٹ یا گلے کی تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے اور جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں وہ اپنی میڈیسن وقت پر لیں اور کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں میری دعا ہے اللہ ہم سب کو تندرستی عطا فرمائے اور اپنی حفظ و آمان میں رکھے دوستو اس مہینے میں آپ نے تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی ہے گاڑی چلاتے وقت دھیان سے گاڑی چلائیں کسی قسم کی جلد بازی نہ کریں دوستو صدقہ دینے سے بیماری اور پریشانی دور ہو جاتی ہے صدقہ دیتے رہا کریں اور روزانہ ورد کیا کریں چاہے پانچ دس منٹ کے لیے ہی کریں اگر آپ میری اس بات پر عمل کرتے رہیں گے تو پورا سال آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے دوستو علم نجوم کے ساب سے جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں شکریہ